اسلام علیکم محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں کپڑوں سے مختلف قسم کے داگ اتارنے کے چند ٹوٹ کے بتائے جائیں گے فالسے سٹرابڈیاں کسی بھی قسم کی بیریز کے داگ دور کرنے کے لیے داگ کی جگہ کو کسی ٹپ یا بالٹی کے اوپر اچھی طرح فکس کر لیں پھر ایک کیتلی میں اُبلتا ہوا پانی ایک فٹ کی بلندی سے گرائیں داگ حیرت انگیز طور پر غائب ہو جائیں گے بول پوائنٹ کے داگ کپڑوں پر لگ جائیں تو آسانی سے نہیں نکلتے اس کے لیے نیل پالش ریموور کا استعمال کریں روئی پر ریموور لگا کر داگ پر رگڑیں تو داگ صاف ہو جائے گا پھر اسے ڈیٹرجنٹ سے مل مل کر پانی سے دھولیں ڈیٹول کو بھی اگر روئی پر لگا کر داگ والی جگہ پر رگڑا جائے تو داگ صاف ہو جاتی ہیں کافی کے داگ ہو یا چوکلیٹ کے انہیں دور کرنے کے لیے بورکس پاودر یا بورکس کے محلول کو سپنج میں لگا کر داگ والی جگہ پر رگڑیں پھر گرم پانی سے اچھی طرح دھولیں داگ اگر پہرانہ ہو تو اس کے لیے پہلے گلیسرین لگائیں اور اسے سابون یا بورک پاودر سے رگڑیں اور پھر صاف پانی سے دھولیں اکثر بچے پارک میں کھیلتے ہوئے کپڑوں پر غاس کے داگ لگا لیتی ہیں اس کی صفائی کے لیے پورے کپڑے دھونے سے قبل کسی بھی اچھے ڈیٹرجنٹ کو سپرے بوتل میں بھار کر داگ پر چھڑکیں اور اچھی طرح ملیں پھر مشین یا بالٹے میں ڈال کر دھولیں داگ دور ہو جائیں گے گریس کے داگ دور کرنے کے لیے روئی پر میتھلیٹڈ سپریٹ لگا کر داگ والی جگہ پر رگڑیں پھر بلوٹنگ یا بلوٹنگ پیپر راک کر اوپر سے گرم استری کریں بلوٹنگ پیپر ساری چکنائی اپنے اندر جذب کر لے کا پھر سابن والے گرم پانی سے کپڑوں کو دھولیں سالن اور چکنائی کے داگ دور کرنے کے لیے اگر ٹائلکم پاودر ڈال کر رگڑیں تو وہ بھی داگ کو صاف کر دیتے ہیں ایدے کرپاں پر اکثر کپڑوں پر خون کے دبے لگ جاتی ہیں خون کے دبوں کو کپڑوں سے ہٹانے کے لیے ہائٹروجن پر اکسائیڈ روئی پر لگا کر داگ والی جگہ کو رگڑیں اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں پھر تھنڈے پانی سے کپڑے کو دھولیں اگر داگ نہ جائے تو دو تین بار اس عمل کو کریں داگ دور ہو جائیں گے کپڑوں سے مٹی یا کیچڑ کے داگ دور کرنے ہو تو اس کے لیے پہلے داگ کو سوکنے دیں پھر برشتے جھاڑ لیں اس کے بعد کپڑوں کو تھنڈے پانی سے دھولیں پھر چار حصے گرم پانی میں ایک حصہ بلیچ کم لائیں مٹی کے داگ دور ہو جائیں گے کول تار کا داگ بہت جدی ہوتا ہے اسے دور کرنا نہایت منت طلب کام ہے اس کے لیے داگ والے حصے کو کسی پرانے تولیے پر رکھ کر اس پر مٹی کا تیل ڈالیں جب تولیے تمام تیل جذب کر لیں تو دوسرا تولیہ رکھ کر یہی عمل دھورائیں جب تک کپڑے سے داگ خلقہ نہ ہو جائے یہ عمل کرتے رہیں اس کے بعد درمیانے درجے کے پانی میں کپڑے کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں اور آخر میں ایک بار ڈیٹرجنٹ سے دھولیں داگ دور ہو جائے گا کبھی کبھی کپڑوں پر لپسٹک کے داگ بھی لگ جاتی ہیں ایسی صورت میں پہلے داگ پر ویسلین اور پھر ڈیٹرجنٹ ڈال کر رگڑیں اور گرم پانی سے دھولیں اگر کپڑوں پر رنگ لگ گیا ہے تو لیمون کاٹ کر اس پر نمک چھڑکیں اور داگ والی جگہ پر رگڑیں خوش کھونے پر صرف اور پانی سے دھولیں اگر کپڑوں پر پان کا داگ لگ گیا ہے تو داگ پر چونہ لگا کر رکھ دیں اور دوسرے دن دھولیں داگ دور ہو جائیں گے اتر کا دبا دور کرنے کے لیے ٹارٹرک یا ٹارٹری پاودر کو دبے پر لگائیں اور نیم گرم پانی سے رگڑ رگڑ کر دھولیں اس سے دبا دور ہو جائے گا کپڑوں سے سیاہی یا کاجل کا داگ دور کرنے کے لیے دبوں پر نمک رگڑیں اور دھولیں دبے دور ہو جائیں گے سفید کپڑوں کے لیے اگر سفید کپڑوں پر چائے کا داگ ہو تو اس پر ہائٹروجن پر اکسائٹ لگا کر دھوپ میں رکھ دیں داگ دور ہو جائیں گے چائے کے داگ کو سپریٹ سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے اب چلتے ہیں اس سے اگلے ٹوٹکے کی طرف چائے جوہی کپڑوں پر گرے فوراں کپڑے پر نمک چھڑک دیں اس سے داگ نہیں پڑے گا ایک ٹپ میں سرکا دو چمچے نمک دو چمچے سہاگا دو چمچے بریق پیس کر تھوڑے سے پانی میں ملا کر رکھ دیں دوسرے ٹپ میں نیل ملا کر رکھ دیں اب سفید کپڑے ڈیٹرجنٹ سے دھو کر صاف پانی میں کھنگال لیں پھر کپڑوں کو سرکے والے ٹپ میں ڈال دیں آدھے گھنٹے کے بعد ان کپڑوں کو نیل دے کر پھیلا دیں سفید رنگ کے کپڑوں کو مشین یا بالٹی میں دھوتے وقت دیگر رنگدار کپڑوں سے الگ کر کے دھویں اس سے سفید کپڑوں پر رنگ نہیں چڑے گا سفید کپڑوں کو مزید سفید بنانے کے لیے ان کو نیل دینے کے علاوہ آدھی بالٹی میں آدھا چمچہ پھٹکری کا پاودر ڈال دیں پھر اس میں سفید کپڑے ڈال کر چند منٹوں بعد نکال کر سکا لیں کپڑے نکھرے نکھرے چمکدار ہو جائیں گے کپڑوں سے چنگم اتارنا کسی کپڑے یا کالین پر چنگم لگ جائے تو اسے اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کپڑے کو پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیا جائے تو چونگم تھنڈی ہو کر اکڑ جائے گی اور پھر اسے نکالنا آسان ہو جاتا ہے اگر چنگم کالین پر لگی ہو تو برف کی ڈلی لے کر چنگم پر ملیں تانکہ وہ خوب تھنڈی ہو کر اکڑ جائے اور آپ اسے آسانی سے اتار سکیں موزوں کی حفاظت نائلون کے موزے پہننے سے پہلے انہیں فریج میں رکھ کر پہلے قدرے تھنڈے کر لیں پھر پہنیں موسم سرما کے اختتام پر موزوں کو دھو کر ان کو ایک دوسرے سے بان دیں اور ایک شاپنگ بیک میں ڈال کر فینائل کی گولیاں رکھ کر بوکس میں بند کر دیں اس طرح اگلے سال مشکل پیش نہیں آئے گی کپڑوں کا کچھا رنگ اگر کپڑوں کا رنگ کچھا ہو تو ہر رنگ کے کپڑے کو الگ کڑاہی میں یا کسی بالٹی میں ڈال کر اوپر سے نمک اور پھٹکری ملا گرم پانی انڈیل دیں پھر کپڑے دھونے والے ڈنڈے یا کسی لکڑی سے کپڑے کو اچھی طرح الٹے پلٹیں ونہ پانی کے اندر رہ جانے والے کپڑے اور پانی سے باہر رہ جانے والے کپڑے کے رنگ میں فرق آ جائے گا اس طرح نمک اور پھٹکری والے پانی میں کپڑوں کو ڈالنے سے کپڑوں کے رنگ پکے ہو جاتے ہیں اور آئندہ کپڑے دھوتے وقت رنگ نہیں اترتا تو ناظرین اب چلتے ہیں اسے اگلے نسخے کی طرف کپڑوں پر سے چکنائی یا تیل کے داکھ ساف کرنے کے لیے پانوالا چونہ یا چاک کا پاودر ہم بزن لے کر گاڑا پیسٹ بھنا لیں اور برش کی مدد سے داکھ پر موٹا موٹا لیپ کر دیں اور سوکھنے پر دھولیں یا پھر داکھ پر میدے یا آٹے کا پاودر ڈال کر چھوڑ دیں اور تھوڑی دیر بعد دوسرا کپڑا یا بٹر پیپر رکھ کر استری کال لیں داکھ پر ڈائریکٹ استری کرنے سے گریز کریں ونہ داکھ اور پکا ہو جائے گا کپڑے پر چائے کا داکھ لگ جانے کی صورت میں نمک مل کر فوراں دھولیں نمک جذب ہو کر رنگ کارتا ہے اگر ہو سکے تو فوراں سہاگہ مل دیں اور دس منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھولیں سہاگہ بریک پیس کر واشنگ پاودر میں ملا کر رکھ لیں اب جب بھی کپڑے دھوئیں گے تو تمام داکھ صاف ہو جائیں گے یا ڈائریکٹ سہاگہ مل کر رگڑ کر صاف کر لیں اگر لباس پر میک اپ کے داکھ لگ جائیں تو گلیسرین لگا کر دس منٹ بعد گلے سپنج سے صاف کر لیں اور لپسٹک کے داکھ توت پیش سے صاف کریں اب ناظرین چلتے ہیں اس سے اگلے نسکے کی طرف زنگ کے داکھ دور کرنے کے لیے دہن کی چھاج میں زنگ والا حصہ بھگو دیں اس کے بعد دھولیں داکھ دور ہو جائے گا سیاہی کے داکھ دور کرنے کے لیے اس پر ہیئر سپری لگائیں اس کے فوراں بعد دھولیں اس سے داکھ صاف ہو جائے گا ناظرین امیت کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر لائک کا بٹن لازمی پرس کریں اگر پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کا بٹن پرس کر دیں تاکہ مجھے آپ کی رائے کا اندازہ ہو سکے اور اگر آپ میرے نئے دیکھنے والے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں شکریہ